ابھی مجود ہوں میں گلشان حدید فش مارکیٹ میں اسلام علیکم میرا نام ہے سلیم رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے ویلوگ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ابھی مجود ہوں میں گلشان حدید فش مارکیٹ میں جو کہ کراچی کی سب سے بڑی فش مارکیٹ ہے میٹھے پانی کے حوالے سے یہاں پہ بہترین قسم کی مچھلیاں آویلبل ہوتی ہیں آج کے ویلوگ میں یہاں کی تمام معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں کی انتظامیاں سے بات کریں گے ساتھ ساتھ میں یہاں کے جو ریڈ ہیں وہ بھی آپ دوستوں کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ یہاں کون کون سی مچھلیاں مجود ہوتی ہیں تو یہ آج کا ویلوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں بتائیں سر کون کون سی مچھلیاں مجود ہیں آپ کے پاس یہ میرے پاس مجود ہے یہ روئے ہم سندھی میں اس کو ڈھبرا بولتے ہیں ٹیک ہے یہ قتلہ ہے ہم سننی میں اس کو سیلا بولتے ہیں یہ چھوٹے میں رہو ہے یہ موراکھی ہے یہ ہر چیز نسل ہے یہ چھے سوروے کلو ہے یہ پانسوروے کلو ہے یہ چار سوروے کلو ہے یہ تین سوروے کلو ہے وزن کے حساب سے اچھا تو یہاں آپ بنا کے دیں گے یا اس کے الگ ہوتے ہیں پرسے نہیں نہیں ہم بنا کے دیں گے بنا کے چھاپر میں ڈال کے دیتے ہیں بند کر کے مزوری اس کو نہیں لیتے آبید بتائیں کون کون سی مچھلی ہے آپ کے پاس رہو پڑا ہے سلور پڑا ہے موراکھی پڑی ہے کیا ریٹ ہے رہو کی کیا ہے ریٹ رہو بڑے سے بڑا چھے سورو پہ کلو ہے پر اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے ساڑھے پانچ سورو پہ ہے اچھا یہ پڑا ہے یہ ساڑھے تین سورو پہ ہے سلور اچھا وہ موراکھی پڑی ہے تین سورو پہ کلو ہے آپ کو جو چاہیے وہ بنا کے دیں گے ہاں ساڑھے پڑا دیں گے ساڑھے پڑا ساڑھے پڑی ہے آپ جو ہرم چھے کر جو پڑے سکتے نظر کو کرتے ہیں آپ اس pemزخر حاصل پڑ پڑے سے تو جب چھے وہ اندرت تت میں کیوں میں کریں ہی نہیں ہے اندرت چھے ب 뽑ہ ہے پھر میںتا ہم اس سے схوارے میں کریں کے جاتا ہی آبہ کریں�ا بولن لیس کے میںrie کو جب یہ کرنا چرے ben indeed بہوں لیس کیسے بنتی اور کون سسسیں بنتی ہیں ڈالن سس کن بگو ہے اچھا ہhes کی بہاتی ہے آب بناھیت ہی ہے ہم بنا لیتی ہے بہ06 سب شکریہ یہاں پہ میڈھے پانی کی ڑھتی ہوں یہ اسی بک نکال کی مچ complex جیسے по کنی کرے چلی کو کنج ہیں۔ ان سارے بھی جو بھی میٹھے پانی ہیں ان کی مچھلیاں یہاں پہ مارکیرنگ ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے پاس جو مچھلی ہے اس کے مختلف قسم ہے جس میں رہو ہے جو بڑا رہو ہوتا ہے دو سے تین کلو علاوہ چار سو ساڑھے چار سو پانسو تک اس کی کلو ایک کلو جو ہے اس کا ریڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو تھیلی ہے یہ والی جو تھیلی رکھی ہے یہ بہت کھانے میں اور ایک ٹانٹے والی مچھلی ہے تو خانے میں بہت لذیذ ہے اس کا بھی ریڈ جو ہوتا ہے تین سے چار سو روپیا کلو ہوتا ہے اور یہ والی جو نیچے رکھی ہوئی ہے یہ جو مچھلی ہے یہ ہے گلفہ گلفہ میں یہ جو ہے اس کا ریڈ ہوتا ہے تین سو سے ساڑھے تین سو تک ہوتا ہے اس کا ریڈ جی ہاں یہ ہے ہول سل مارکیڈ ہے یہاں سے مچھلی پورے سندھ کے اندر سفائے ہوتی ہے امپورڈ اسپورڈ ہوتی ہے اور اس سے علاوہ بار ملک بھی جاتی ہے یہاں سے یہاں کے بیپاری جیسے سنگھڑا مچھلی ہے بہت قسم کے ایٹم ہیں جو باہر بھی جاتے ہیں باہر ملک بھی امپورڈ ہوتے ہیں میرا نام فقی نازم لادک ہے میں کچھ انزیز فش مارکیڈ کا جو ہے میں ستر ہوں اس مارکیڈ کے حوالے سے بتائیں آپ کے پاس کون کون تھی مچھلیاں موجود ہیں اور یہ کہاں سے آتی ہیں بھائی یہ ہمارے مارکیڈ میں جو ہے اسپیشلی جو ہے نا جو پلہ ہے وہ دریا سے آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے ہاں سجاول تھٹھا بدین سے جو ہے نا جو فارمنگ ہوتی ہے مچھلی کی یا قدرتی جھیلیں ہوتی ہیں وہاں سے یہ مچھلیاں ہمارے ہاں اس منڈی میں آتی ہے جس میں رو ہے مراکھا ہے کورڑا ہے نمبرہ ہے گراس ہے تھیلی ہے گل فارم ہے بہت ساری مچھلی اقسام جو ہے نا تقیب اس کی بہت ساری مچھلی کے اقسام ہیں جو کہ آتی ہیں یہاں پہ نا جو ناظرین کو یہاں کا پتہ نہیں تو ان کو بتائیں کہ یہ مچھلی مارکیٹ کب سے یہاں پہ ہے اور یہاں کے ریٹ جو ہے وہ کیسے ہیں مناسب ریٹ ہیں یا بہت زیادہ ہے دیکھیں جی یہ مچھلی مارکیٹ تقیباً آٹھ سال سے جو نا قائم ہے یہ گلشہ حدید کے بالکل سامنے آپوزٹ مین نیشنل ہائی وے پہ وجود ہے اور یہاں پہ مچھلی جو ہے نا سستی بکھتی ہے اور ہرسل پہ بکھتی ہے اور میں کراچھی کے عوام سے سپیشل یہ کہوں گا کہ آپ کو یہاں پہ مچھلی آنا چاہیے اور یہاں سے مچھلی لے کے جانا چاہیے اپنے بچوں کو کھلانا چاہیے یہاں میں تمام ناظرین کو ویلکم بیک کہتا ہوں آج کے ویلوگ میں میری کوشش تھی کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہاں کی تمام معلومات شیئر کروں خاص طور پر گلشان حدید فش مارکیٹ کے حوالے سے جو بھی معلومات تھی وہ آپ دوستوں کو میں نے بتانے کی کوشش کی یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ تازہ مچھلیاں آپ دوستوں کو ملیں گی اور ساتھ ساتھ میں یہ میٹھے پانی کی مچھلیاں ہیں اگر آپ بھی میٹھے پانی کی مچھلیاں پسند کرتے ہیں تو یہاں کا لازمی ویزٹ کریں آپ دوستوں کو بالکل تازہ مچھلیاں ملیں گی امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلوگ آپ دوستوں کو لازمی اچھا لگا ہوگا اگر ویلوگ اچھا لگا ہے تو اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کامنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ازار لازمی کر دینا ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویلوگ کیسا لگا اس کے علاوہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کونسی مارکیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لازمی بتائیے گا اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج کے ویلوگ میں آپ ہمارے ساتھ رہے یہ ویلوگ دیکھا انشاءاللہ بہت جلدی اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوتی ہے جب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ